اسلام علیکم میں عائشہ فیصل فرام میرو بیٹی سالان کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک خوش باش ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ ٹک ٹاک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بالوں میں ہیئرز میں بیٹس کو کیسے سٹچ کیا جاتا ہے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں پرلز کی بیٹس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ورائیٹی ہم لے سکتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ جل کی ضرورت ہوگی جل نہیں ہے تو ہم ہیئر سپری یا موس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں انویزیبل پنچ چاہیے تھریڈ اینڈ نیڈل چاہیے کوم چاہیے ہمیں سوی دھاگیا کی مدد سے ہی ان موٹیوں کو ان پرلز کو ان بیٹس کو ہم نے اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے ایک ابھی اپنی بریڈ تیار کر چکی ہوں میں اور اب میں اپنی دوسری بریڈ آپ کے سامنے تیار کروں گی اپنے ویورز کے سامنے اس کے لیے ہمیں باریک سے بال اٹ ہانے اپنے بالکل دیکھ لیں گے کیمرے میں آپ کو جتنے سے بال نظر آ رہے ہیں ہم نے بالکل اتنے سے ہی بال اپنے لینے ہے اور اس کو اچھے سے جیل کر لینا ہے جیل اپلائی کرنے کے بعد جیل نہیں ہے تو ہم سپری اپلائی کر سکتے ہیں اتنے ہی بالوں پر جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے ہم نے تین پورشن بنا لینے ہے تین پارٹ بنانے کے بعد جیسے سمپل چٹیا جیسے ہماری نانو دادو گھر میں بناتی ہیں ہماری سمپل چٹیا ہوتی ہے وہ سمپل بریڈ ہم نے بنان ہے تھوڑی سی بریڈ بنانے کے بعد اب ہم اس کے اندر موتی فکس کریں گے بیٹ کو فکس کریں گے کیا کرنا ہے ہم نے سوئی دھاگے کی مدد سے سوئی کے اندر اس موتی کو اٹھا لینا ہے اور یہ دھاگا اتنا ہی شوٹ ہونا چاہیے چاہے تو آپ زیادہ لانگ لے سکتے ہیں لیکن زیادہ لانگ لینے سے پھر وہ دھاگا جو ہے نا اس میں ٹینگلز آ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اتنا سای دھاگا لیا اس کو اچھے سے ہم اس سوئی کے اندر ڈال کے اس میں موتی اٹھا لیا اپنی سوئی میں اور اب میں نے یہ دھاگے کے اندر سے اپنی تین بل والی چھٹیا میں سے ایک بل نکالا اس ایک بل کے اندر اب میں نے بیٹ کو اس میں سے گزار دینا ہے سوئی دھاگے کی مدد سے جو بال ہیں ہمارے وہ ہمارے موتی ہمارے پرل ہمارے بیٹ کے اندر سے گزر جائیں گے اور وہ بیٹ ہمارے بالوں میں سٹچ ہو جائے گا نیکسٹ اب اس کو دوبارہ سے ہم چھٹیا بنانا شروع کر دیں گے اور وہ ہمارے بالوں میں سٹچ ہو جائے گا موٹی اب ہمارے بالوں کے اندر فکس ہو چکا ہے اب یہ نکلے گا بھی نہیں اب نیکس اس کے نیچے ہم چھٹیا بنانی سٹارٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے دوبارہ سے ہم اپنی وہی تھوڑی سی بریڈ بنائیں گے پرلز کا ڈیوریشن آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسا آپ کو چاہیے اگر آپ فاصلہ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بیڈز کو پرلز کو فاصلے پر اپلائے کریں اگر آپ زیادہ زیادہ بیڈز اپنے ہیرز میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو چاہے آپ تین سے تین یا دو بل دینے کے بعد آپ دوبارہ سے بیڈ کو دوبارہ اپلائے کر لیں لیکن یہاں پہ میں نے میکسیمم فائف بل دیئے ہیں چھٹیا کے یعنی کہ اس کے بعد پھر میں نے ایک پرل نیکسٹ پرل اپنا اپلائے کیا ہے وہی سوئی دھاگے کی مدد سے میں نے موٹی کو سوئی میں اٹھایا اور اس کے بعد اپنے بالوں پر رکھتے ہیں بالوں میں سے پھر وہ تین بل جو میں نے اٹھائے ہیں بالوں کے ان میں ایک بل پر میں نے موٹی رکھا دھاگا اس میں سے گزارا اور آرام سے اس موٹی کو اپنے بالوں کے اندر فکس کر دیا اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ میں کرتی جاؤں گی وہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ بیڈز کو اب زیادہ اور کم اپنی حساب سے کر سکتے ہیں کلر کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں شیپ کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں بیڈز میں پرلز میں جو بھی آپ کو ورائٹی چاہیے جو بھی اسیسریز آپ کے پاس ہیں اچھا اب اس بریڈ کو لاک کرنے کے لیے ہمیں یا تو ہم کسی بھی ربر بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی وائر کا استعمال کر سکتے ہیں میں ابھی ویڈیو میں آپ کو شو کرواتی ہوں کہ میں نے کون سی وائر کا استعمال کیا ہے یعنی کہ میں نے انویزیبل پن لی ہے جو ایک تار نمہ انویزیبل پن ہوتی ہے جو کہ ویسے بھی جب بھی ہم اپنے ہیر سٹائلنگ کرتے ہیں ہیر سٹائلنگ کے دوران ہم جو بھی موٹی یا بیٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم اس پن کے ذریعے اپنے بالوں میں اپنے کسٹمر کی ہیرز پر فکس کرتے ہیں تو میں نے اس کی ہی مدد سے اپنے انڈ چٹیا کو انڈ بریڈ کو لاک کی ہے اگین میں اپنے بالوں کو اٹھا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بریڈز بنا رہی ہوں اور ان میں موٹی فکس کر رہی ہوں میں نے اپنے کسٹمر کے ٹوٹل ہیرز میں سکس بریڈز بنائے ہیں اور کمی بیشی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ فرنٹ کی دو بریڈ بنا کے اس میں پرلز اپلائے کر لیں موٹی اپلائے کر لیں چاہے آپ فل ہیڈ کی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی چیز اچھی لگ رہی ہے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے انشاءاللہ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ میتھڈ کیسا لگا میں نے ایزی طریقے سے آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے تمام نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے نیکسٹ آپ کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس طرح کے ٹیٹوریلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو میرا طریقہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں نے یہ بریڈ کے اندر پرلز کو فکس کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور یہ وہ وائر ہے یعنی کہ اس کو ہم انویزیبل پن بھی بولتے ہیں اس کو میں نے اپنے بریڈنگ بنانے کے بعد لاسٹ پہ میں نے اس کو اس کے ساتھ لاک کر دیا چاہے تو ہم کسی بھی ربر بینڈ کے ساتھ جو بریک بلیک کلر کے ربر بینڈ ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کلوز کر سکتے ہیں اپنی بریڈ کو لیکن میں نے یہاں پہ انویزیبل پن کے ساتھ اچھے سے بل دے کہ اسے ٹائٹ کر دیا ہے اور اب یہ کھولے گی بھی نہیں چاہے ہم ان بریڈز کو اپنے ہیرز میں ون ویک رکھیں ٹو ویک رکھیں جیسے بھی رکھیں ایزی ٹو وے ہے اس سے کومبنگ کرنے میں کوئی ہیرز میں دکت نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب ہم اپنی بریڈز کو ایک سائٹ پہ کر لیں اور نیچے کے بال سے ہم آرام سے اپنے ہیرز میں سے ٹینگلز نکال سکتے ہیں واشنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم اپنے ہیرز کو اسی بریڈ کے دوران ہیرز کو واش کر سکتے ہیں ملتے ہیں اپنے کسی نیکس ٹیٹوریل میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی